ندیم برادر آٹو انجنرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم پسٹن میں آنے والے ایک مہانٹے کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس طرح یہ دیکھیں یہ پسٹن ہے 240 کا ایم ایف 240 کا اس میں آئر گروپ کے اندر چار سراغ اس سائٹ میں ہیں چار سراغ اس سائٹ میں ہیں چار سراغ اس کے اوپر ہیں اور چار سراغ اس طرف اوپر ہیں اس طرح اس پسٹن میں اس کے سولہ سراغ ہیں کچھ پسٹن اس طرح کے آتے ہیں کہ ان میں یہ دیکھیں اس میں سولہ سراغ ہیں یہ ایم ایف 240 کا پسٹن ہے یہ والا پسٹن جو ہے یہ اینٹی آٹھ سو پچپن کمینز کا پسٹن ہے اس میں اوپر چار سراغ ہے اس طرح بھی چار سراغ ہیں لیکن گروپ میں بریق تین تین سراغ ہے اور یہ چھوٹ میں بارہ سراغ ہے اسی طرح یہ دوسرا پسٹن ہے یہ والا پسٹن جو دو سو پچاسی ایرانی کا پسٹن ہے دو سو پچاسی میں بھی فور آرمی میں آتا ہے اس میں بھی آٹھ اور آٹھ سولہ سراغ ہیں اسی طرح کچھ انجن جیسے کہ یہ پٹرول انجن ہے فور کے ہے اس میں سراغ کی بجائے یہ پورا اندر سے یہ کٹا ہوا ہے پورا یہ اینیمت ہے ملنگ سے یہ کٹ لگا ہوا اس گروپ کے اندر یہ پسٹن پورا اندر سے کٹا ہوا ہے یہ پجاروں کا پسٹن ہے جس کی گروپ میں یہ دیکھیں گروپ میں چار سراغ اس طرف ہیں اور چار سراغ اس طرف ہیں کسی پسٹن میں سولہ سراغ ہیں کسی میں بارہ سراغ ہیں کسی میں آٹھ سراغ ہیں اور کسی میں مکمل طور پر نیچے کٹ لگا ہوا ہے اور یہ آئل گروپ کو ڈراؤپ کرنے کے لئے کٹ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اصل میں یہ سراغوں کا مقصد صرف اور صرف ہوتا ہے کہ جو تیل پسٹن کے آئل رنگ اس والے آئل رنگ میں یہاں سے جو آئل رنگ کے نیچے چلا گیا ہے اس کو ڈرین کر دیں اس میں سراخ ایک ہو دو تین ہو اس کا کوئی ایشو نہیں بنتا کچھ لوگ کہتے ہیں سراخ بریق ہونا چاہیے ہر رات بھی کہتا ہے کہ سراخ کو بڑھا کر دو کوئی کہہ رہا ہے سراخ کو چھوٹا کر دو اس میں معاملات نہیں ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ یہ والے وہ پسٹن ہے جنہیں سراخ دیتی ہے اور کچھ انجنوں میں ڈبل سراخ دیتی ہے کچھ انجنوں میں دبل سراخ دیتی ہے یعنی کہ ڈبل سراخ ہوتے ہیں کہ نیچ بھی سراخ ہے لیکن ابھی میں آپ کے شوار انجن ایسے بھی دکھاؤں absolutely دکھاؤں گا جن کے پسٹن اسے ہوں گے کہ جن میں گروو کے اندر سراخ ہی نہیں ہے اور پسٹن میں بہت کم سراخ ہے وہ بھی ابھی آپ اس ساتھ جائے جب نو ٹائپ کے پسٹن ہے یہ جو پسٹن میں ابھی آپ کے پاس آپ کو شو کر رہا ہوں یہ وہ پسٹن ہے یہاں تو ان کی گروب میں سواخ ہی نہیں ہے اگر ہیں تو وہ بھی ہاف سراخ ہیں کہ وہ سواخ پسٹن کے اندر آر پار نہیں ہوئے اس میں صرف ایک پسٹن یہ والا ہے یہ والا پسٹن دیکھیں یہ ایک جانڈیا کا پسٹن ہے یہ دیکھیں اس میں یہ اوپر تین سراخ ہیں یہ دیکھیں اس پسٹن کے نیچے یہ تین سواخ اس سائٹ پہ ہیں اور تین سراخ ہی اس سائٹ پہ ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ سراخ یہ والے تین اور دو والے بھی یہ پسٹن میں پار ہیں جو گروب کے اندر سراخ ہیں وہ پسٹن کے اندر پار نہیں ہے بلکہ یہ ایک کٹ لگا ہوا یہ دیکھیں یہ والے کٹ دو کٹ اس سائٹ پہ لگیں اور دو ہی کٹ اس سائٹ پہ لگیں پسٹنوں میں سے ایک پسٹن کے بھی سراخ دو ہے پسٹن کے آئل کے گروب کا اندر نہیں ہے جس طرح یہ 135-240 کے پسٹن میں تھے کہ نیچے بھی سراغ ہیں اور آئل گروف کے اندر بھی سراغ ہیں یہ آٹھ قسم کے میں پسٹن جو ہے آپ کو شروع کر رہا ہوں یہ ابھی ان کے موڈل بھی میں آپ کو بتاؤں گا ان پسٹنوں میں سے کسی پسٹن کے اندر سراغ جو ہے وہ آئل گروف کے اندر بھی نہیں ہے اور نیچے بھی نہیں ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ابھی میں نے پہلے آپ کو بجاروں کا پسٹن چوب کیا تھا جس کے اندر چار سراغ تھے یہ والا پسٹن اب یہ پجاروں اور ہنڈائی کا اندر سیم ہی ہے لیکن اب دیکھیں پجاروں میں انہوں نے سراغ دیئے ہیں اب ہنڈائی میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ چار سراغ ادھر اور چار سراغ ادھر پہ وہ ختم کر دیئے ہیں اب صرف دو کٹ ادھر دے دیئے ہیں یہ نیچے والے گروف والے سراغ ختم کر دیئے ہیں صرف یہ والے دو کٹ دے دیئے ہیں سائیڈوں پہ ادھر بھی اور ادھر بھی اس پہ کوئی سراغ نہیں ہے کوئی سراخ نہیں ہے اب یہ والا جو چھوٹا پسٹن ہے یہ ین مار کا پسٹن ہے ین مار کتنے ملی میٹر کا ہے یہ 84 ملی میٹر والا 84 ملی میٹر والا ین مار کا پسٹن ہے اس پسٹن میں بھی کوئی بھی سراخ اندر نہیں ہے کوئی سراخ یہاں سے اندر اندر والی سائٹ پہ آرپار پسٹن کے نہیں ہے صرف اس میں دو کٹ ہے دو سراخ اس سائٹ پہ ہیں دو سراخ اس سائٹ پہ ہیں لیکن یہ سراخ پار نہیں ہے یہ ایسے ابھی یہ دوسرا والا پسٹن یہ والا 105 ایم ایم والا ڈی جے کا پسٹن ہے پرکن انگین کا 105 ایم ایم والا اس پسٹن میں بھی کوئی سراخ آرپار نہیں ہے دو کٹیگر سے سائٹ سے اور دو کٹیگر سے اور اسی طرح یہ دوسرا پسٹن سراخ ایم 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 والا یان مار کا پسٹن ہے اس میں بھی یہ جو کٹ ہیں یہ آرپار نہیں ہے صرف نیچے ہلکا سا کٹ لگا ہاپ پٹ لگا اور سینٹر تک گیا ہے اور یہ پسٹن کے آرپار نہیں ہے یہ بھی اسی طرح تھے اسی طرح یہ آپ دوسرا پسٹن دیکھیں یہ پرکنز کا ہے یہ پرکنز کتنے میلی میٹر ہے یہ پرکنز کا سولہ میلی میٹر کا ہے پرکنز یہ سولہ میلی میٹر اس میں بھی کوئی سراخ نہیں ہے دو کٹی سائٹ میں ہیں نیچے دو کٹی سائٹ میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا میں نے آپ کو پہلے ہی شو کر دیا تھا پجاروں کا اور یہ والا دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہے یہ پسٹن بھی سیم اسی طرح ہے اس میں دو کٹ اس طرح ہے دو کٹ یہ دیکھیں یہ ہاف کٹ ہے یہ ہاف کٹ ہے اور یہ اندر سراخ نہیں جا رہے یہ اندر سے سراخ نہیں ہے پھر یہ والا پسٹن دیکھیں یہ جنیٹر کا پسٹن نہیں ہے اے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہافٹ اللگا ہوا ہے اس کا اندر کوئی سراخ نہیں اسی طرح یہ دو سو ساڑت کا پسٹن ہے دو سو ساڑت کا پسٹن ہے نہ تو اس کو کوئی ہافٹ لگا ہوا ہے نہ اسongezerologic سراخ سالا کرتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فرس مار Tanz Gabe جب پسٹوں میں 3 سراخ ہیں وہ تل کھائی گا then 3 کو 4 کر دیں کچھ پسٹوں میں 16 سراخ ہیں لوگißt catalog 2 ک kriegen کوئی کained 12 کو 16 کر دیں کوئی ک natuurlijk 12 کو 4 Kalo ڈ Kannado By 2 کردیں یہ سارے معاملات ہیں اس میں یہ سارا درBr79ota اللہ دِسنگ ڈازائنگ ہوتی ہے اس میں سولہ سراہ والے بھی ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں اس میں دو سراہ والے بھی ٹھیک چل رہے ہیں اس میں جن میں ایک سراہ بھی نہیں ہے سائتوں سے نیچے والا جو قط ہے اور صرف اور صرف یہ والا قط لگا ہے اس قط سے پسٹل چل رہے ہیں یہ والے قط سے اس قط سometer اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ان قطوں کا اور ان سراہوں کا ہم نے یہ سوچنا ہے فنکشن کیا ہے ان سراغوں کا فنکشن صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب آئل پسٹن موگ کرتا ہے سلنڈر کے اندر موگ کرے گا تو جو رنگوں کے رنگ اور رنگ کی گروب میں کلیرس ہے دو تھودن اس دو تھودن میں سے تیل رنگ کی گروب کے نیچے چلا جاتا ہے بس اس تیل کو پسٹن کے نیچے ڈرین چیپر میں ڈرین کرنا ہوتا ہے اگر کمپنی ڈریل کرتے تو اب بھی بھی نیچے چلا جائے گا اگر ڈرین نہیں کمپنی کرتی تو وہ اس طرح کٹ لگا لیتی ہے تو پسٹن کے وہ نیچے سے اس کٹ کے ذریعے سے باہر نکلا جاتا ہے لہذا تیل اس کا ڈرین ہو جاتا ہے وہ تیل اپنی کرتا ہے یہ بہت سارے معاملات آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی پسٹن میں سراغ دو ہونے چاہیے کوئی کہنا چاہیے کہتا ہے چھے ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے بارہ ہونا چاہیے یہ معاملات نہیں ہے حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دیکھیں جو پسٹن میں یہ گروو لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں میری پہلے بھی ویڈیو آئی میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو گروو ہے یہ جو گروو کٹ لگا ہوا ہے یہ جو گروو کٹ لگا ہوا ہے اس گروو کٹ کی وجہ سے پسٹن کمزور ہو جاتا ہے اور یہ پسٹن ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح یہ جو پسٹنوں میں زیادہ سراغ ہوتے ہیں بڑے سراغ ہوتے ہیں پسٹن میں یہاں پہ زیادہ سراغ ہونے کی وجہ سے زیادہ موٹے ہول ہونے کی وجہ سے کھلے ہول ہونے کی وجہ سے وہ پسٹن ٹوٹ جاتے ہیں اسی وجہ سے نئے انجنوں میں ان سراغوں کو کم کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کم کیا جا رہا ہے کہ ان کو سراغ انہوں نے بلکل انجنوں میں ختم ہی کر دی ہیں لیکن وہ بھی انجن بلکل نہیں چلتے ہیں لہذا یہ جو باتیں ہیں نا یہ انٹیکلیکلی ہیں کہ سراغ کم کر دیں زیادہ کر دیں کچھ دوستوں نے یہ سارے معاملات مجھ سے شیئر کیے تھے تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس کی ایک ویڈیو بنا دیں جو یوٹیوب پہ دکھا دیں تاکہ اتنے سارے پسٹن ان کو دکھائیں کہ اتنے سارے پسٹن جو ہے وہ بغیر سراغوں کے ہیں وہ بھی انجن بلکل ٹھیک چلتے ہیں لہذا یہ آپ جو کہتے ہیں وہ میرے اندازے میں غلط ہے سراغ اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے نئی ٹکنالوجی میں سراغ کم سے کم کر رہے ہیں بلکہ بلکل نہیں کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ جو بڑا انجن میں نے بتایا تھا آپ کو نٹی آٹھ سو پچپن یہ کتنا بڑا انجن ہے اور کیتنا بڑا ہے تو اس کے صور پچپن کھٹے چھوٹے چھوٹے کی ہیں یہ دیکھیں یہ انٹی آٹھ سو پچپن کا stepping ہے اس میں emitنا بڑا انجن اے دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے ہول ڈالیں جب یہ چھوٹا سا انجن ہے تو اس میں اتنے بڑے بڑے ہول ڈالیں اور یہ جتنے بڑے ہول ہوتے ہیں اتنا پنس کو تمزور ہو جاتا ہے لہذا نئی ٹکنالوجی میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جتنی نئے انجن آرہے ہیں یا تو ان میں سراخ کم سے کم ہے بریق سے بریق ہے یا بے نئے انجنوں میں سراخ انہوں نے ڈالے ہی نہیں انہوں نے ایسے کٹ لگا دی ہیں یہ سائیڈ سے کیونکہ سائیڈ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ کٹ کو بھی ادھر نہیں انہوں نے ڈالا اس سائیڈ پہ لے گئے ہیں کیوں سائیڈ بھی اس لیے لے گئے ہیں کہ سائیڈ سے پسٹن خالی ہوتا ہے اس سائیڈ سے لے گئے ہیں اور اس سائیڈ سے ان کو ڈرین کر دیا اور اس سائیڈ سے پسٹن مضبوط ہوتا ہے اس سائیڈ سے پسٹن جو ہے پسٹن کو جب چوٹ لگتی ہے تو اس سائیڈ سے لگتی ہے اس سائیڈ سے چوٹ نہیں لگتی ہے پسٹن اس سائیڈ سے ٹکراتا ہے لہذا اس سائیڈ سے انہوں نے پول بھی ختم کر دیا اور پسٹن کو مضبوط کر دیا ہے اس سائیڈ سے وہ پٹ لے گئے ہیں اور پٹوں کو بھی انہوں نے پار نہیں کیا اور پسٹن کو مضبوط کیا ہے تاکہ پسٹن کے ایک ہاتھ کو بھی توڑ دیتا ہے ہیٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے کرینک بھی بار ٹائم ڈیمج کر دیتا ہے لہذا اس لیے ان ایکسیڈنٹوں کو کم کرنے کے لیے اور ایکسیڈنٹ ریشو کو کم کرنے کے لیے نئی ٹکلوجی میں یہ سارے سسٹم کی ہیں اور ہماری یہ ہولو کی ویڈیو اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ ہے اللہ حافظ